السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعید الحمدللہ یہ ہمارے لئے نہایت سعادت کی بات ہے کہ آج ہم نبی حضرت زلکتل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ دیکھئے یہ بہت عظیم شان گمبت جو ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کو کام نظر آرہا ہے جس طرح کا تقریبا ہم نے یہ غور کیا کہ یہاں پورے عراق میں جتنے بھی مساجد ہیں مدارس ہیں خانقہیں ہیں ان تمام جگہوں پر اسی طرح کا جو ہے آپ کو کام نظر آئے گا کہ یہ بہت خوبصورہ گمبت ہے لیکن یہ کئی سو سال قرآنہ گمبت ہے کئی بجائے کے سامنے اس کا تھوڑا سا جو ہے دیمج بتا رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ تھوڑا سا کچھ درار پڑ گئی اس لیے جو ہے اس کا تعمیری کام کی مکمل تیاری ہے حضرت زلکفل علیہ السلام بڑے جریو قدر پیغمبر ہیں پرانے عظیم میں کئی جگہ زلکفل علیہ السلام کا جو ہے ذکر بھی آیا ہے الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہم راؤن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے اور بہت پرانے دور کی جو ہے یہ ساری چیزیں مٹی وغیرہ اس کی اینٹیں دیواریں ہم نے سب دیکھے ماشاءاللہ بہت پرانے دور کی دیواریں ہیں اور اس کے بعد جب یہ سارا کام دیکھنے بہت ہی سوہانا منظر ہے خوبصورت سا بارونک ماحول ہے اور یہاں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ سامنے یہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں اگر اس مینار پر آپ غور کریں گے تو یہ اس زمانے کی مینار ہے